علم کا چشمہ ہوا گے موجزل تعریر میں جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام محمد رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فیضانِ آلہ حضرت کے سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ ہمارا دیلی بیسس پر جاری ہے اور یہ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہے جس میں الحمدللہ عزوجل مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آلہ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد ازا خان علیہ الرحمت الرحمان کی مبارک سیرت کی گوشوں کے حوالے سے ان کی پہلوں کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ گائٹ کرتے رہے ہیں آپ کو بیان کرتے رہے ہیں ان کی تذکیروں کی برکتیں حاصل کرتے رہے ہیں اسی نیت کے ساتھ انہی جذبات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ عزوجل مدنی چینل ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم خوب خوب علم دین کا خزانہ بھی حاصل کریں اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں چونکہ محبت ہے اللہ کے ولی تھے عاشق رسول تھے ان کی سیرت کو سنے بھی سیکھے بھی دوسروں کو بتائیں بھی اور اپنی زندگی میں اپنائیں بھی ہمارے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابن مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابن رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی محبتوں سے پالا تھا اور آپ کے دادا جان تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے راستے میں ایک غیر مسلمہ عورت نے اپنی گھر کی چھت سے جب دیکھا کہ ایک مسلمان جا رہا ہے اس نے اوپر سے رنگ آپ کے سر پہ پھیک دیا آپ کے کپڑوں کو رنگین کر دیا پینٹ دیا ظاہر ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہو اور اس کے کپڑوں پہ اوپر سے کوئی رنگ پھیک دے تو اس کی کیا قیفیت ہوگی مگر یہ اللہ والے تھے انہوں نے کوئی غصے کا مظاہرہ نہ کیا کوئی جذبات نہ دکھائے آپ کا ایک معتقی جو تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا وہ تیش میں آ گیا اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور بھاگا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے میرے امام کے ساتھ ایسا کیا آپ رحمت اللہ تعالی نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو اسے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں اس نے مجھ پہ رنگ ڈالا ہے اللہ اسے رنگ دے گا سبحان اللہ کیا بات ارشاد فرمائی اس نے مجھ پہ رنگ ڈالا ہے اللہ اسے رنگ دے گا سبحان اللہ جب اس عورت کو آپ نے اسے بچایا اور اس جذباتی نوجوان کو سمجھایا تو وہ عورت یہ ماجرہ دیکھ رہی تھی وہ غیر مسلمہ کہ اتنے پیارے اخلاق والے اتنے پیارے اصاف والے کہ میں نے ان پہ رنگ ڈالا میں نے ان کو تکلیف دی مگر انہوں نے مجھے تکلیف سے بچایا کوئی آ کر مجھے مارنے لگا تھا انہوں نے اسے روکا دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اسی وقت وہ عورت نیچے آئی اور آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گئی یعنی گویا اس نے ظاہری رنگ ڈالا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے نور اسلام عطا فرما دیا اسے اسلام کا رنگ عطا فرما دیا یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے ہیں بلکہ محبتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ خوش اخلاق ہوا کرتے ہیں خوش اخلاقی کے ساتھ ایسا پیارا جواب دیا کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ حیران ہوتا ہے متعجب ہو جاتا ہے اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو جایا کرتا ہے انہی کے مبارک نسلِ عالی سے امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی کا تولد ہوا اور الحمدللہ ہم ان کے مبارک سیرت کی گوشوں کو سن رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ تعالی مختلف سلسلے ہوں گے تلاوتِ کلامِ پاک بھی ہوگی نا شریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلسِ شورا کے نگران حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہوں گے پھر انشاءاللہ تعالی جب شیخِ طریقت امیر اہل سنت تشریف فرماؤں گے تو مزے کو مزا آ جائے گا مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وقتِ مناسب پر پھر ناتی اشار کا تبادلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تحفے دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی مزے کے ساتھ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی مبارک صیرت کے گوشوں کو سنیں گے ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے آپ کو کہیں نہیں جانا بلکہ دوسروں کو بھی مدنی چینل پر لائیے اور دعوتیں عام کیجئے ایس ایم ایس کر دیجئے فون کر دیجئے کہ چلو مدنی چینل پر سلسلہ شروع ہو گیا ہے آ جاؤ اور مدنی چینل پر آ کر فیضانِ آلہ حضرت لوٹو انشاءاللہ تعالی اس دعوت کو عام کرنے کا بھی اچھی نیت ہوگی تو سواب ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دلاوتِ کلامِ پاک آپ نے سنی اب انشاءاللہ عز و جل ہم ناشریف سنیں گے عرش حق ہے مسند رفوت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفوت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں نہر آئے گیتا حشر چشم نور کے قبر میں نہر آئے گیتا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کچھ صحبت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اچھی صحبت سے محروم ہیں عزت رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت کیسی اچھی صحبت تھی اب جو دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اچھی صحبت بہت کم یاب ہوتی جا رہی ہے آپ اچھی بری صحبت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اللہ کی رضا پانے اور اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں علیہ کلمت الحق اللہ عزوجلہ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمل مدنی کافلہ مدنی نعمات کی رغبت بھی دلاؤں گا تو صحبت صحبہ صحبہ کرام کو صحبت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ تو صحبت جو ہے اس کے متعلق بھی عالی عزت امام علیہ السنت کے خیر فتواتوں موجود ہیں لیکن خود عالی عزت امام اہل سنت کی جو صحبت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ صحبت تھی کہ ہمیں صدر شریعہ ملے اور یہ صحبت تھی کہ ہمیں صدر الفاظل بھی ملے اور آپ کے جو خلفاء جو گزرے ہیں جن کا ذکر مبارک ہم کتابوں میں پڑھتے سنتے ہیں کہ کس طرح مطلب کہ وہ آپ کی صحبت میں رہ کر نہ صرف علم بلکہ عمل کے بھی پیکر بنے ہیں کیونکہ عالی عزت امام علیہ السنت کی صحبت میں صرف علم تقسیم نہیں ہوتا تھا آپ کی صحبت سے عمل بھی تقسیم ہوا کرتا تھا سبحان اللہ اور یہ صحبت کا بہت ہی اہم ترین مدنی پھول ہے کیونکہ عالی عزت امام علیہ السنت نے فتوہ رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ کے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ پر ایک مدنی پھول دیا ہے کہ صحبت قطعن مؤثر ہے یعنی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے اور طبیعتیں کے بارے میں جیسے کہ اس کا خلاص آئی ہے کہ طبیعت جو ہوتی ہے انسان کی طبیعت وہ ایک چور ہوتی ہے چورا لیتی ہے طبیعت کے اندر ایک وصف کہتے ہیں چورانے کا وصف اور قلب جو ہے نا یہ منقلیب ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے یہ تین چیزوں کو سامنے رکھیں صحبت قطعن مؤثر ہے طبیعت چوراتی ہے اور قلب انقلیب ہوتا رہتا ہے اب ہم جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کی صحبت مؤثر ہوگی چاہے وہ پلس ہو یا مائنس ہو اچھا ہماری طبیعت میں چورانے کی عادت ہے کہ ہم طبیعت چوراتے اگلے کی جو طبیعت اگلے کا جو مزاج ہوگا وہ ہم آسل کرنے کی کوشش کریں گے اور قلب انقلیب ہو جاتا ہے دل بدل جاتا ہے یعنی اس پر آلہات امام علیہ السنت حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انقلاب کرتا ہے دل کی کہاوت ایسی ہے جیسے جنگل میں کسی پیڑ کی جڑ سے ایک پر لپٹا ہے کہ ہوا میں اسے پلٹی دے پلٹی دے رہی ہیں کبھی سیدھا کبھی الٹا یعنی یہ دل کی مثال حدیث پاک میں اس طرح آلہ حدیث نکل کی تبرانی کے حوالے سے اس حدیث کو آلہ حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے بھی اس کو نکل کیا ہے تو آلہ حدیث امام علیہ السنت کی صحبت پہ جب ہم گوھر کرتے ہیں خود صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علیہ عظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا جو باپا نے جو رسالہ لکھا ہے ان کی سیرت پر کہ یہ تو مطب میں چلے گئے تھے حکمت پھر آلہ حدیث کی صحبت ملی تو وہ صدر الشریعہ بدر طریقہ بن گئے اور ہمیں الحمدللہ اتنی پیاری کتاب بہار شریعت عطا فرما دی اور صدر الفاظل نعیم الدی مراد آبادی علی رحمت اللہ حدی نے قرآن کی تفسیر خزان عرفانہ میں عطا کی تو اور بہت سارے خلفاء کا ذکر یہاں کیا جا سکتا ہے اپنے تحریر اور اپنی تقریر اور اپنی صحبت کے ذریعے معاشرے پر کس قصدر اثر اندازت ہے اور اس لئے ہم نے بالخصوص فتوہ کو لینے کی کوشش کی کہ آلہ حضرت نے اپنی تحریر کے ذریعے اور ایک ایک فتوے کے ذریعے ہزاروں آلہ حضرت کے فتوہ ہزاروں فتوہ اور اگر ہم اس میں سے کئی فتوہ ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ان فتوہ میں جو معاشرتی بیان ہے بالخصوص ہم اگر اکیسویں جلد جو تخریش شدہ مخرجہ ہے اکیسویں جلد سے اگر ہم چلیں تو کوئی چھ سات آٹھ جلدیں آپ کو ایسی ملیں گی یہ موٹی موٹی ایسی زخیم جلدیں ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں ابھی میری کھلی ہوئی ہے ایسی سات آٹھ زخیم جلدیں ملیں گی جس نے بہت سارا بیان آپ کو یہ ملے گا کیا کہتے ہیں معاشرتی بیان ملے گا ہمارے جو حال احوال ہوتے ہیں اس پر آلہ حضرت نے کلام کیا جو سوال آجاتے تھے وہ جواب دیتے تھے جواب کا انداز صرف یہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جائز نہ جائز آلہ حضرت کی یعنی کہ فتوہ رضویہ سے صرف حدیثیں نکالی گئی نا تو حدیثوں کی کئی جلدیں بن گئی یعنی چھ سات جلدیں تو غالباً آلہ حضرت نے فتوہ رضویہ شریف میں جو آحادیث مبارکہ نکل کی اور ان آحادیث مبارکہ کے حوالے سے جو اپنے مدنی پھول بیان کی جب اس کو بیان کیا گیا اس کو نکل کیا گیا تو اس کی چھ سات جلدیں بنتی ہیں پھر آلہ حضرت نے اسی فتوہ رضویہ شریف میں جو قرآن پاکی آیتیں نکل کی بطور کورڈ اور بطور حوالہ جو آلہ حضرت آیت کریمہ لاتے رہے ان آیات کریمہ اور اس کے متعلق جو آلہ حضرت نے تفسیر بیان کی اس پر کئی جلدیں الگ سے بن گئی ہیں تو یہ فتوہ رضویہ کی اگر صرف معاشرتی بیان کو نکال لیا جائے نا کہ آلہ حضرت کا فتوہ رضویہ کے ذریعے جو معاشرتی انقلاب برپا کرنا تھا یعنی ایک فرد تحریر کے ذریعے معاشرے میں انقلاب برپا کرتا ہے یہی آلہ حضرت کی انقلابی شخصیت یہی آپ کے اشعار میں بھی ملتی ہے آپ جو ہدایے کے بخشش کا حوالہ دیتے ہیں اور ہدایے کے بخشش کے حوالے سے جو اشعار ہم پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں بیان کرتے ہیں اگر اشعار کے اندر غور کیا جائے تو توحید رسالت حب صحبہ حب اہل بیت اور صحبت پھر عقائد بہت ساری چیزیں ایسے جو آلہ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر بیان کی باز وقت پورے پورے رسالے میں جو مضمون ہوتا ہے وہ عموماً بعض وقت ایک شہر میں بیان کر دیا جاتا ہے ایک شہر کو لکھتا ہے ایک شہر کے اندر ایک شخص اوپر شہر لے کے ایک شہر کی تشریف کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ تشریف کئی صفحات پر مشتمیل ہو جاتی ہے تو آلہ حضرت نے اس طرح اپنے اشعار کے ذریعے یوں کہوں کہ آلہ حضرت اپنی قلم کے ذریعے معاشرے میں ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے اور ان اس انقلاب کو سمجھنے کے لئے آلہ حضرت کے جو فتاوہ ہیں ان فتاوہ کے اندر اگر ہم صرف وہ مضامین نکالیں جن کا تعلق ایک معاشرتی اصلاح سے ہے تو آلہ حضرت نے باقاعدہ اپنے فتاوہ میں صحبت کو بھی بیان کیا ہے برے لوگ بد مذہب جو مطلب ایک مطلب جن کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے ان کے حوالے سے جب آلہ حضرت نے اپنی وہ فتاوہ تحریر کیے اور پھر جو حدیثیں نکل کی وہ حدیثیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آلہ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوہ کی روشنی میں ہمیں اچھی اور بری صحبت کا پتا چل جائے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کھڑے کا ہیں چند احادیث مبارکہ میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں تاکہ ہم بری صحبت سے برو کی صحبت سے اور مطلب کہ جن سے ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارے آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان صحبتوں کے بارے میں ہم غور کریں سب سے پہلے جس حدیث کو میں بیان کروں گا وہ ہے کہ صحبت نارک مگر ایمان والوں سے اور تیرا کھانا نہ کھائیں مگر پریزگار یہ ایک حدیث دوسری حدیث آلہ حضرت لائے اور یہاں پر اچھی اور بری صحبت کی جو حدیث پاک میں مثال دی گئی ہے وہ آلہ حضرت بیان فرما رہے ہیں نیک ہم نشین اور بدجلیس برا ساتھی کی مثال یوں ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھون کی وہ جو دا نا لوہار وہ اس کی مثال ہے ٹھیک ہے نا مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اس سے مول لے گا اور کچھ نہ سہی تو خوشبو تو آئے گی اور دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا اب اس طرح کے لوگ کے با بیٹھیں گے تو نتیجہ جو ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں ایک اور حدیث لائیں یعنی بدوں کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی کے کپڑے کالے نہ ہوئے تو دھونہ جب بھی پہنچے گا یعنی اگر آپ لوہار جو بھٹی کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو اگر اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے کپڑے کالے نہ ہوئے مگر پھر بھی دھونہ تو پہنچے گا بری صحبت کی مثال اس سے دی گئی ہے اور اچھی صحبت کی مثال مشک اور پتر کے حوالے سے دی گئی ہے کہ اگر مول لوگے بھی نہیں وہ کچھ لیا بھی نہیں دیا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہاں بیٹھنے سے خوشبت آتی رہے گی اس نے کہتے ہیں کہ مدینہ کے دیوانوں کے ساتھ بیٹھا کرو مدینہ کے مستانوں کے ساتھ بیٹھا کرو مدینہ کے پروانوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور مدینہ سے عشق و محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھئے نمازیوں کے ساتھ بیٹھئے پریزگاروں کے ساتھ بیٹھئے آشی کے رسول کے ساتھ بیٹھئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھئے جن کے ساتھ اٹھ لے بیٹھنے سے ہمیں ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچتا ہے حاصل یہ ہے کہ اشرار یعنی جو بہت زیادہ شریر ہے نا اشرار کے پاس بیٹھنے سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے پھر آگے ایک اور حدیث نکل کی بورے مساحب سے بچ یعنی بوری صحبت جو بورے صحبت والے ان سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا اب کتنی ایک ڈائریکٹلی چوٹ کی حالت رہتے ہیں حدیث پاک بیان کر تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشیش تو برخواست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں ہے نا یہ تو ایک ہنڈر پرسنٹ سی بات ہے کہ آپ جیسوں کے ساتھ بیٹھیں گے شادی بیان بھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو عموماً کیا کہتے ہیں ہمارے شادی بیان میں وہ انکواری نکالتے ہیں نا لڑکے کی تو لڑکے کی جب انکواری نکالتے ہیں تو اس میں چار پانچ چیزیں جو نوٹ کی جاتی ہیں بالکصوص اس میں ایک بات ہوتی ہے اس کی اپنے اس کے دوست کیسے ہیں اٹھتا بیٹھتا کن کے ساتھ ہیں وہاں سے بعض اوقات اس کی اپنی رپورٹیشن اور اس کی جو اپنی منٹیلیٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی صحبت کیسی ہے ہمارے عموماً بری صحبت کا بیان ہوتا ہے اور بری صحبت بری ہی ہے مگر میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارا اپنا مزاج اگر بری صحبت کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہمیں اپنے مزاج کا علاج نکالنا چاہیے یہاں بری صحبت کی ہمیں وہ نقصان ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم بری صحبت سے بچیں یعنی مکھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک پھولوں پر بیٹھ کر رس چوستی ہے شہ دیتی ہے اور ایک گندگی پر بیٹھتی ہے اور بیماریاں پھیلاتی ہے دونوں کو مکھیاں کہتے ہیں اب آپ اور ہم غور کریں کہ ہمیں کسی صحبت پسند اب محلے کے اندر ایک آج شخص رہتے ہیں ابھی مدی چینل پر ہمارے بہت سارے سے نوجوان اور لوگ ہوتے ہیں آفیسز کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں کالیج اور انیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہر جگہ پر ہوتے ہیں کیونکہ صحبت تک ایسی چیز ہے نا کہ آدمی کچھ نہ کچھ دوست رکھتا ضرور ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا مونٹی سری کے جدہ آپ نے دارال مدینہ کے مدنی منے دیکھے ہوں گے دارال مدینہ کے مدنی منے بھی جیسے ہم نے دیکھے اس طرح اور بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ بھی کچھ اپنے ہم ذہن دوست بنا لیتے ہیں اور ان کے بعد وہی پچیس تیس اگر بچے پڑھ رہے ہیں مدنی منے پڑھ رہے ہیں کسی درجے کے اندر کسی کلاس کے اندر تو پچیس تیس سے اس کی دوستی نہیں ہوتی وہ دو چار کے اندر ہی اپنا ٹیفین بکس وغیرہ لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور وہ تین چار سے ساتھ اس کی اٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہوئے اس کو سب کے نام بھی یاد نہیں ہوتے وہ گھر آ کر بھی بچیاں بچے کہتے ہیں کہ فلا میرا دوست ہے تو فلا میری دوست ہے فلا میری دوست ہے فلا میری سہلی ہے ان کے فون بھی آنے پھر گھر میں شروع ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ فطری طور پر یہ صحبت اور ہمنشینی اور دوستی چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ اپنے ہم ذہن جہاں پاتا ہے ادھر اس کو وہ ترقی بنا لیتا ہے اب اگر آپ نئے محلے میں رہنے کے لئے آئیں تو اب اس نئے محلے کے اندر کئی لوگ رہتے ہیں مگر اس محلے کے کونے پر کہیں بیچ میں یا کسی جگہ پر لڑکوں کی ایک کسی صحبت ہوتی ہے جو بس آوارہ گردی بھی بعض وقت کرتے رہے تھے اب آپ نئے محلے میں رہنے کے لئے آئیں اس محلے میں رہنے والا ہر نوجوان ہر لڑکا وہاں جا کر بیٹھتا نہیں ہے آپ کو لے دے کر وہی دوست کیوں ملے اس کا مطلب آپ کے اپنے اندر اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کی طبیعت موجود ہے آپ کہیں گے جناب کچھ نہیں ہوتا تو طبیعت میں چورانے کی وہ اس کی چورانا اس کی مزاج ہے طبیعت کا کہ چورائے گی اب آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ وہاں کی طبیعت تو چڑائے گی نا صحیح فرمان ہے مگر یہ کہ اچھی صحبت آپ کہہ رہے ہیں بری صحبت بھی کہہ رہے ہیں اس کی کیسے تمیز کی جائے امتیاز کیسے کیا جائے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے محلے کے بعد چار پانچ چھے لڑکے جہاں بیٹھے ہیں ساتھ وہاں جاتا ہے تو پہلے چھے بھی تو بیٹھے ہیں نا اب چھے ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ بری ہیں میں ہی سمجھ لوں سب تو کیسے تمیز کی جائے کہ بھلے وہاں چھے سو بھی بیٹھے ہو مگر یہ جگہ بری ہے یہاں نہیں جانا کیا ایسا آپ کیا اشارت فرمائیں گے میں تھوڑا اس سے تھوڑا آگے نکل گیا ہوں کہ اب وہ کی طرح بچوں کی طرح سمجھانے کا اشار ٹائم نکل گیا ہے یہ ساری مطلب کہ ہماری ملی بغت ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے سوال جواب کر کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن مجھے جو واضح طور پر ہے کہ میں اس طبقے سے بات کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی میں اس طبقے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کے سامنے میں تھنڈی اور گرم چائے رکھ دوں تو وہ گرم چائے جو گٹ کر کے نہیں پی جائے گا تھوڑا سا رکے گا میں اس کے سامنے دودھ اور پانی کا الگ الگ شیشے کا کلاس رکھ دوں ایک پہ دودھ ڈالو ایک پہ پانی ڈالو اور اس کو میں کہوں کہ دودھ اٹھا لو تو وہ پانی نہیں اٹھائے گا پھول اور انگارے کی تمیز کیا ہم کو نہیں ہے نمک کم اور زیادہ کی تمیز ہم کو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں ہے ہمیں اچھے برے کی تمیز تو ہے اور بری صحبت سے جس قدر دین و ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اس کے اندیشے کم ہیں اور اپنے پر ایک بعض اوقات وہ ناز اور ایک غرور ایک فخر اور ایک اعتمادی کیفت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک دن بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے والا بے نمازی بن جاتا ہے بروں کے ساتھ بیٹھنے والا برا بن جاتا ہے تو ہمارے اگر بزرگوں نے کچھ دیکھا قرآن بھی تو کہتے ہیں اور سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اچوں کے ساتھ وابستہ رہو اور شیطان تجھے بلا دے وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالم ہے تو یہ بھی بیٹھ گیا توجہ چلی کی تو چھوڑ دو آپ جیسے فرمان ہیں بے نمازی وغیرہ ہمارے برا دوست زیادہ زیادہ اسے سمجھتے ہیں جو جوے میں لگا ہو یا شراب کی کوئی ایسی ہو یا کوئی اور ایسی بری عادت ہو اسے برا سمجھتے ہیں جسے آپ نے بے نمازی ابھی کہا تو بے نمازی ہے مگر وہ چارٹڈ اکاؤنڈٹ بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے یا اپنی پڑھائی میں لگا ہوتا ہے تو اسے بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں یار یہ اچھا دوست ہے میری مدد کرتا ہے اس لئے کہ یہ ہیروین نہیں پیتا یہ شراب نہیں پیتا یہ جواں نہیں کھیلتا یہ اس قسم کی بری عادت سے بچتا ہے تو بے نمازی بھی بری صحبت ہے بے نمازی کی صحبت بھی بری صحبت ہے یہ تو تمام مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقہ نے رسول بیٹھے ہیں میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں گا اگر نماز قضا کرنا بھی گناہ نہیں تو پھر گناہ کے فیرست جب بنائیں گے آپ تو کیا اس پر نماز قضا کرنا نہیں لیں گے اللہ کے حضور صدق ازانیں ہو رہی ہیں وہ مسجد میں نہیں جا رہا تو کیا یہ بے نمازی برا آدمی نہیں ہے بے نمازی کو کس نے اچھا آدمی سمجھ لیا بے نمازی تو خود بے نمازی خود کو برا سمجھتا ہے کہ میں یار یہ تو آپ کا بھی اس طرح مشاہدہ ہوگا کہ برے سے برے آدمی کو بھی اگر آپ نماز کی دعویت دیتے ہو تو آپ سے لڑتا رو لشتا نہیں ہے برے سے برا آدمی بھی یار نماز پڑھ لو تو وہ کپڑے پاک نہیں ہیں بدن پاک نہیں ہیں یار یوں ہیں تو یوں ہیں وہ مطلب کہ یوں آپ کو شاید ہی کوئی سا واسطہ پڑھو کہ وہ یہ کہہ دے جا جا یار میں نماز نہیں پڑھتا کم ہی واسطہ پڑھو اللہ علم تو برے سے برا آدمی بھی خراب سے خراب آدمی بھی اور بہت گندی سے گندی صحبت میں رہنے والا آدمی کو اگر آپ اس کو جا کر بولو گے تو وہ مطلب کہ وہ نماز کے نام پر آپ سے الجے کا لڑے کا نہیں مگر کیونکہ اس کو پتا ہے اور اس کو یہ جانتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا میں برا کام کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی خود کو برا نہیں سمجھتا بلکہ بعض وقت تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آ کر کے دعا کرے نماز نہیں پڑی جاتی بلکہ جو چارٹ ٹیم پڑھتا ہے فجر قضا کرتا ہے وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ دعا کرو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اس کو برا تو سمجھتے ہیں صلو اللہ علیہ حبیب بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اچھی صحبت کے لیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہی ہے الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے مدری مذاکرے کی بھی باہریں ہیں امیر علیہ السنت کے جلوے ہم نے ابھی دیکھیا اور انشاءاللہ عزو جل اس مبارک صحبت کو بھی اب ہم پائیں گے صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر دروت شریف نہ پڑے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین ہے صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ حمد صلو اللہ علیہ وسلم آج چودہ سو چونٹیس سنہجری کے سفر المظفر کی تیرہویں شب ہے ماہِ رضا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور یومِ رضا کے سنسلے میں الحمدللہ آج کل فیضانِ عالی حضرت کا سلسلہ جاری ہے جس میں کچھ دیر میری بھی شرکت الحمدللہ ہو جاتی ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بس سواباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد آفیس ہے میں اللہ وردے بات کر رہا ہوں اور صدقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں صدقے کا طریقہ کار کیا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دن کے حساب سے کرنا چاہیے یعنی کہ بودھ کے دن منگل کے دن بے لوگوں ہر انسان کا الگ الگ دن پر دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں صدقہ کرنے کا وقت پوچھا ہے دراصل صدقے کا معنی بہت وسیع ہے زکاة جو ہم دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اور رمضان المبارک گزار کر جو ہم عید کا جو ہمارا فطرہ ہوتا ہے اس کا نامی صدقہ فطرہ ہے تو صدقہ پتا چلا فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں اب جو فرض صدقہ اس کا ایک تیم ہے کہ زکاة کے لئے جیسے دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سال پورا ہو تب فرض ہوگی اور صدقہ فطر کے لئے رمضان المبارک کی ترکیب اس کے علاوہ احرام کے صدقے تو ان کے اپنے اپنے مواقع ہیں تو منت کی کوئی رقم مانی ہے اللہ کی رضا کے لئے دینے کے لئے اور اس کے شرائط پائے گئے منت جبکہ وہ منت کیلائے تو پھر اس کا اپنا سلسلہ اب یہ کہ عام نفلی صدقہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب چاہے دے دیں بعض وقت عاملین بتاتے ہیں صدقہ کہ کالا بکرہ دے دو سفید مرغی دے دو اس طرح کے صدقات جو ہیں تو ان میں بھی کوئی مانعہ شرقی نہ ہو تو یہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اب کسی عامل نے بطور علاج کہا کہ کالے بکرے گا صدقہ نکال دو تو اب ٹھیک ہے صدقہ نکال دیا جائے اس کو زبا کر کے گوشت بانٹ دے جس طرح وہ عامل ہدایت کرے جبکہ اس میں کوئی ناجائی صورت نہ ہو اب اگر عامل نے کہا کہ بھئی اس کی شری پائے اور چمڑا اس کو کوئی چوک میں جا کے دفن کرنا ہوگا گوشت قبرستان میں جا کے پھینک کیا جاؤ تو اس طرح کے پھر نہیں مانے جائیں گے پھر یہ صدقہ نہیں ہے پھر اس میں زیاء یعنی کہ پایا جائے گا تو بھی یہ حرام ہو جائے گا ایسا کام کرنا کہ اس میں مال ضائع کرنا پڑے باقی یہ کہ وہ کوئی منگل اور بودھ اور اس کی تخصیص نہیں ہے جب چاہیں صدقہ دے دیں صدقہ تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے تو اس کے لئے کوئی وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ موقع ہو اب کسی کے ہم میت ہوئی پڑی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا تو ابھی یہ صدقہ یہاں موقع نہیں ہے صدقہ دینے کا کہ وہ الٹا مطلب اس کے دل میں ناراضی پیدا ہو جائی ہے میری امام فوت ہو گئی اور اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے تو موقع مقل کے حساب سے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کے سامنے بپا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دن مقرر نہیں ہے کہ جس دن چاہیں نفلی صدقہ کر سکتے ہیں البتہ احادیث تغیبہ میں اس حوالے سے ترغیب آئی ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ صدقہ کیا جائے سیدی آلہ دلت نے دو حدیثیں اس حوالے سے فتح و رضویہ کی تیسوی جل میں نکل فرمائی ہیں ایک حدیث تبرانی شریف کے حوالے سے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ صبحی صبح صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اور ایک اور حدیث مبارکہ جو دیلمی کے حوالے سے اپنے نکل فرمائی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صبح کے صدقے آفتوں کو دور کر دیتے ہیں تو صبح کے وقت صدقہ کرنے کے یہ فوائد سیدی آلہ دلت نے فتح و رضویہ کے اندر نکل فرمائے ہیں ماشاءاللہ ہاں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فضیلت کے اعتبار صحیح ہے اور انہی روایات سے کہیں بھی یہ تیہ نہیں ہو سکتا کہ یہی صدقہ دینے کے اوقات ہیں اور ان کے علاوہ صدقہ دے ہی نہیں سکتے تو بے شکی افضل اوقات بتائے گئے آپ کو تو اگر اس کے علاوہ بھی دن کو دے رات کو دے تب بھی صدقہ جو ہے وہ انشاءاللہ مقبول ہے لیکن وہ حدیثیں بہت پیاری ہیں کہ ان کی ریایت کریں گے تو ظاہرہ کہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا اور بے پاری ہوتا دو پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے تو جو زیادہ زیادہ بہتر کام وہ کیا جائے بلہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بپا آپ شیر سے شروع فرماتے ہیں وہ کل آپ نے فرمائے بھی تھا کہ میں ایک شیر کل بیان کروں گا ایک شیر آج تو سنا دوں آپ کو صحیح اللہ 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 تیار ہو جائیں اب بھئی اگر آپ جواب نہیں دے سو گئے تو انشاءاللہ جواب ہی شیر بھی پڑھ دوں گا کیا کہنے بھپا یہ یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ تیاری رکھے کل بھی باپا نے جو شیر ایک بیان کر دیا اس کے بعد موقع بہت ملاتا نا کہ یہ کافی دیر تک سوٹے گا موقع ملاتا تو بالکل تیار رہی ہے بھپا کا شیر بیان کرتے ہی وقت شروع ہو جائے گا آج ٹیم مزور آئی صاحب پچیس سیکن ہے نا پھر اس سے پہلے نگیتے بھی کر لینا تاکہ پھر وقت نہ ملے اب بھپا کا شیر بیان کرتے ہی یہ وقت شروع ہو گیا ٹھیک ہے ان کو وقت دے دو پہلا شیر جو ہے ایک منٹ پچیس سیکنڈ ٹھیک ہے بھپا میں کچھ کچھ تو ہے جو بھپا ایک منٹ پچیس سیکنڈ پھر پانے نہیں ہے جھونڈ لیں گے مطلب امیدہ جھونڈ لیں گے پہلے شیر میں ہی ہماری تکلار ختم ہو جائے ہم کو توپا پھر آپ کے پاس بجوانا پڑے گا اللہ اللہ مجھے مقابلے کا حصہ بنائیں گے آپ نہیں نہیں بہت پورانا تجربہ گار آدمی ہوئے سے نہیں بہت یہ تو کہ آپ پہلا شیر سنا ہے آپ کا مقابلہ آپ کا اور کیا آپ تو بھیج رہے نا بہلا شیر ہماری طرف اللہ اللہ آپ کا فیدانے ہدای کے بخشش ماشاء اللہ تو اول ٹاؤن ایریا میں آپ کی یہ محفلیں جمع کرتی تھی سبحان اللہ اس میں بابا بابو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بابا جو بھی مطلب کہ جیسے مکی مدنی جو ہمارے دیوانے بیٹے ہیں اب یہ سب دیوانوں کا ٹیٹل بھی بابا کی بارکہ سب ملتا ہے نا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر بابا ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں تو جو بھی ہے بابا تو دونوں کے ہیں نا ایسا تو نہیں دیکھو کہ ایک کے ہیں تو اگر کوئی اٹک جائے تو ہو سکتا ہے بابا اس کو چاہیں تو مرضی ہے مرحبا مالک مدینہ مدینہ حتا فرما دیں مگر اب یہ کہ جو مزاج یار میں آئے سہلے شروع کریں امیر اللہ سنت کی بارگاہ سے جو شیر آئے گا کوشش کریں گے کہ ہمارے دائیں طرف مکی دیوانے اور بائیں طرف جو ہے وہ مدنی دیوانے ہوا کرتے ہیں وقت پچیس سیکنڈ ہے اب پہلا جو شیر ہے اس میں ایک منٹ پچیس سیکنڈ کا وقت ہے جو مکی دیوانوں سے ہم شروع کریں گے یہ ذہن میں ہے کہ اس طرح کچھ آج سلسلہ کریں کہ ایک دفعہ جو دیوانے نہیں بتا پائے تو انہیں تین دفعہ بھی موقع دیا جائیں تین دفعہ میں سے جو دو دفعہ آگے نکل جائیں گے دیوانے انہیں انشاءاللہ تعالیٰ توفہ پیش کیا جائیں بہتر اب آپ شیر رشاہت فرمائیں اللہ اللہ دل تھانگے بیٹھ جائیے شاید کے وصفے پائے نبی کچھ بیان کریں اللہ اللہ شاید شاید کے وصفے پائے نبی کچھ بیان کرے پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ اللہ 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 غین سے آخری غین غین سے غین سے مکی دیوانے اشارہ ہدای کے بخشش میں ماشاءاللہ غم ہو گئے بے شمارا کا بندہ تیرے نسارا کا ماشاءاللہ 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 مرحبا سید میسے اس میں غین میں ایک اور شہر یہ بھی میرے ذہن میں دا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ماشاءاللہ لیکن غین سے بہت اس کا ماشاءاللہ شروع ہوتے گھنچے چھٹکے پھول مہکے شاخِ گل پر مرگ چہکے جھوم جاؤ تم بھی کہکے آمد شاہ بابا آپ کا لگایا ہے وہ گلچانے ماشاءاللہ زرخیز ہے الحمدلیتا ماشاءاللہ جی علیف سے میں بھی کوئی غین میں حصہ لے لوں جی آئی صاحب مرحبا آجا آجا آئی صاحب شخمدیت غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے سماناللہ مدینے میں ہے شخماناللہ غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے میرا دل بنے یاد غار مدینہ میرا دل بنے یاد غار مدینہ ماشاءاللہ سماناللہ غم ہو گئے بے شمار آگا سب سے پہلے یہ پڑھا تھا زمنا یہ غین کے اشار آگئے علیف سے باریہ سرینہ اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو تھوڑو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ساتھ مل کے پڑھنے کی ناظرین کو بھی اجازت ہے وہ بھی ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں گھر میں اجتماع شکرونات کی برکتیں لوٹی ہیں علیف سے مکی دیوانے شیر پڑھیں گے ان کی محق نے دل کے بچے کھلا دیئے ہیں جس راہ آگئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ہمارے نگرانے کامی رکھوں بھی ساتھ ملے لینا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما اٹھتی ہے کس شان سے اللہ اکبر کیا بات ہے اللہ اکبر ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے اوہ کاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو اوہ کاؤں ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری را سے تو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یوں مجھے کو مات آئے تو پوچھنا کہ کیا مرا میں خاک پر اور میری نگاہ دریار کی طرف مکی دیوانے ابھی فا پر سوچ رہے ہیں آپ بھی سوچئے فیرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں فیرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ ہے ماشاءاللہ کچھے سکر دے میرے کے دلگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نائے کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا ہمارا وقت جو ہے اس سلسلے کا پورا ہو گیا ہے اب کون دیوانے آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں آپ کو وہ شیر مکمل کرنا ہے ہے یہ آلہ حضرت کا شیر اگر آپ نے سنا دیا پھر ان کی طرف بڑھ جائیں گے وہ شیر ہے میں سناتا ہوں اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں اس شیر کو آپ مکمل کر دیجئے آپ کے بات پچیس سیکنڈ ہے مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں اب آپ سے شیر ہے آپ پورا کر دیجئے گا تحت اللہ سنا دیجئے گا شیر ہے دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نوپے نائے چرخے کوہن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور شیر آپ پورا کر دیجئے میں آپ کو دیتا ہوں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں یہ شیر آپ پورا کر دیجئے گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں اور وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر مدنی دیوان ہے آپ سے شیر ہے آپ جلدی سے اگر پورا کر دیں گے تو آخری شیر کی طرف بڑھیں گے وہ شیر ہے آلہ حضرت ہی کا شیر ہے گئے زیارت در کی صدا ہوا پس آئے گئے زیارت در کی صدا ہوا پس آئے شیر کو مکمل کر دیجئے کلام پہ بھی نہیں پہنچے آپ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے آپ کو پچیس سیکنڈ میں یہ بتانا تھا آجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آجی صاحب بھی رہنو آجی صاحب ہم سب کے ساتھ ہیں آجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا آجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی تو فل فائنل آنڈے اس نے کسی کو بیٹھے کھوٹنا چاہیے نہیں آپ کا وقت اختتام پر ہے اللہ اللہ اور یہ مدنی دیوانیں دو دن سے مدنی دیوانیں آگے بڑھ جاتے تھے آج مکی دیوانوں نے اپنے شیر پورے کیے ہیں ماشاءاللہ ان کی تقرار میں تو کوئی وہ نہیں ہوا ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری تھی ابھی شیر پورا کریں گے آپ میں پورا کر دیتا ہوں گئے زیارت در کی صدا ہواپس آئے نظر کے عشق بچھے دل کا داغ لے کے چلیں لہد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلیں اس کلام کے شیر ہے تو ہم اپنے مکی دیوانیں اسلامی بھائیوں کو یہ تحفہ ہمارے رکنے شورا باپو کے حد سے پیش کرنا ہے ماشاءاللہ ایسا بھی ہو جائے نا کہ جو مطلب جو رہے جائیں ان کو بھی کوئی رسالے تحفہ میں ہو جائے نا بڑی کتابیں آپ نے ان کو دے دی تو مختصر رسالے کل سے انشاءاللہ اس کی بھی ترکیب بنائیں آئیے بھی دے دیں اور پھر یہ کے حدب بھی لے لیجئے گا ایسا بھی یہ تحفہ ہم دے رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں ہکایتیں اور نصیتیں بڑی پیاری کتابیں مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اب یہ ہے کہ یہ تحفہ تو مدنی چینل کی طرف سے ہے باپا نے جو تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ کب تک پڑھ لیں گے اب وہ بھی آپ انشاءاللہ فرما دیں کب تک اسے پڑھ لیں گے حدف حتہ فرما دیں انشاءاللہ باروی سے پہلے پہلے میارے حافظ صاحب بھی پڑھ لیں گے آپ کب پڑھ لیں گے باروی تک پڑھ لیں گے بارہ دن میں پڑھ لیں گے ماشاءاللہ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفہ میں مدنی دیوانوں کو یہ میں پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے ماشاءاللہ ملتے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا فیضانِ عالی حضرت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا آج آپ نے دیکھا انشاءاللہ کل سے کل بھی اسی طرح ہم اپنے وقت کے مطابق مدنی مذاکرے کے بعد اس سلسلے میں حاضر رہیں گے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مالا ہو آلہ ہمارا نبی خلق سے آلہ ہمارا نبی خمزدوں کو رضا مجدہ دی جے کے گھے خمزدوں کو رضا مجدہ دی جے کے گھے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے مالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مالا ہو آلہ ہمارا نبی علم کا چشمہ ہوا گے موجزل بحریر میں علم کا چشمہ ہوا گے موجزل بحریر میں جب قلم تُو نے اٹھایا جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام محمد رضا علم کا چشمہ ہوا princess سبيل بحریر میں علم کا چشمہ ہوا magazines